جہاں ایک ستھائی پر ہمارے ایکٹیو کیسز میں کمی آ رہی ہے ہمارا ریکووری ریڈ بڑھ رہا ہے ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلی کیسز میں بھی کمی آ رہی ہے جروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ اگر ہمارے جو کیسز ایک لیمیٹڈ جیوگرافی میں رہ گئے ہیں تو ہم کسی بھی طرح کی ڈھیلائی نہ کریں یہ ہے وشہ ہم آپ لوگ کے سامنے اس درشتی سے لانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جہاں ایک ستھائی پر پورے وشہ میں جب قریب نو لاکھ کیسز پرتی روز کے حساب سے ریپورٹ ہو رہے تھے 29 اپریل کے سمجھ میں اور اس کے بعد کنٹینویس بیسز پر ان کیسز میں کمی آ رہی تھی تو پچھلے کچھ دنوں سے گلوبلی وشہ میں بھی ہم کیسز میں ایک گروت نوٹ کر رہے ہیں ہائیئر نمبر اوز کیسز آر گیٹنگ ریپورٹیڈ اکراؤس دہ ورلڈ وشہ ریمین سے کاؤز آف کنسن اور اسی کو ہم فردر سٹیٹ کنٹری وائز انیلائز کریں تو ہم دیکھیں گے کہ جیسے یونائٹیڈ کینگڈم میں جہاں پر ایک پیک آئی تھی ان فیبرری اور 59,000 کیسز کے قریب روز کیسز ریپورٹ ہو رہے تھے وہاں پر کیسز کم ہونے کے بعد پھر سے ایک ڈسٹنگٹ رائز ان کیسز نوٹ کیا جا رہا ہے اور قریب 34,000 کے قریب کیسز پرتی روز کے حساب سے ریپورٹ ہو رہے ہیں سمیلی اگر آپ دیکھیں اسی طرح سے رشیا میں جہاں 28,000 کیسز ایک پیک کے سمیمے آئے تھے تو وہی پر ایک ڈسٹنگٹ پیک ان ٹرم 125,000 کیسز ایک ہائی سرج کیٹیگری اور ایک ہائی سرج فیکٹر ہم وہاں پر بھی نوٹ کر رہے ہیں یعنی کہ اس دیش میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں اگر ہم اپنے آس پاس کے دیشوں میں دیکھیں تو وہاں بھی آپ نوٹ کریں گے جیسے بانگلہ دیش میں ایک پیک جو 7,000 کیسز کے قریب تھی اب جو نیکس پیک ہم observe کر رہے ہیں 13,000 سے ادھیک کیسز پرتی روز کے حساب سے ریپورٹ ہو رہے ہیں اسی طریقے سے جہاں انڈونیشیا میں 12,000 کے قریب کیسز پرتی روز آ رہے تھے ابھی ایک سرج کیٹیگری نوٹ کرتے ہو وہاں پر بھی 40,000 سے ادھیک کیسز پرتی روز کے حساب سے دیش میں ریپورٹ ہو رہے ہیں یہ ہمارے لیے کاوز کا ویشہ ہے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے دیش میں اور باہر دیشوں میں کیسز کی ٹرہیکٹری کرو سمجھتے ہوئے کس طرح کی سافدانی ہمیں برطنی ہے تاکہ انفیکشن ہمارے دیش میں پھر سے نہ فیل سکے اسی سندر میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ سٹیٹس ہمارے دیش میں بھی ایسی ہیں جہاں پر کہ اب ہم ایک فردر سرجن کیسز نوٹ کر رہے ہیں ادھارن کی روپ میں دیکھیں منیپور مزورم ترپورا ارناشر پردیش اور اسی طرح کچھ سٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر کیسز میں کمی تو آئی ہے لیکن ایک پرپورشنیٹ ریڈکشن جیسے کی اوور آل دیش میں کیسز میں کمی آئی ہے اتنا نا ہوتے ہوئے وہاں پر ایک پلیٹو کے روپ میں کیسز ابھی بھی ریپورٹ ہو رہے ہیں اور اس لئے جروری ہے کہ کنٹینمنٹ پر ہمارے افرٹس اسی اس تھائی سے بنے رہیں اس وشے میں بات کرتے ہوئے کچھ سرویز بیچ میں آئے ہیں اور ان سرویز میں لوگوں نے کئی ریزنز دی ہیں کہ ہم ماسک کیوں نہیں پہنتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ماسک اس لئے نہیں پہنتے کیونکہ ماسک پہننے سے سانس لینے میں دکت ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں ماسک تھوڑی دیر پہنتا ہوں اس کے بعد میں اس کو سائیڈ میں لٹکا دیتا ہوں چن پر لٹکا دیتا ہوں کیونکہ مجھے انکمفرٹیبل لگ لگتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے فیزیکل ڈسٹینسنگ تو رکھی ہوئی ہے مجھے ماسک کی کیا جورت ہے اور یہاں تک بھی کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ماسک پہننے سے کچھ نہیں ہوگا ماسک سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو ابھی بھی ڈیڑھ سال سے جب ہم اس بیماری سے پورا دیش اور پورا وش جوج رہا ہے ہم اس ٹائپ کی بھانتیاں اس ٹائپ کے کارن فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں جس سے کی لوگ ماسک کو پہننے میں تھوڑا کتراتے ہیں اسی کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں دیش میں ایک ستھائپر کیسز کم ہوئے ہیں تب بھی جیسے جیسے ریلیکسیشنز آ رہی ہیں گروس وائلیشنز ان ٹامس آف کوویڈ سیف بیہیویر ان ٹامس آف آئیدر یوز آف ماسک اور فیزیکل ڈسٹینسنگ نوٹ کیا جا رہا ہے چاہے وہ دلی ہو چاہے چننہی ہو چاہے چنڈگھڑ ہو چاہے مہاراشترا ہو دیش کے بھن بھن پرانتوں سے اس ٹائپ کے بہت سارے فوٹوگراف میڈیا کے دوارہ ہی سب جگہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے کچھ پرانتوں میں جبکہ ادھکانش جنتہ ادھکانش ناغرک فالو کرنا چاہتے ہیں کہ کوویڈ سیف بیہیویر رکھے لیکن کچھ تھائپ پر کوویڈ سیف بیہیویر کا فالو نہیں کیا جا رہا ہے یہاں یہ سمجھنے کی جرورت ہے ہم دو سال سے گھر میں تھے تو وہ ہمارے لئے جیل کے سمان تھی اب یہاں بھیڑ کتنی بھی ہو لیکن ہمیں کوویڈ کا ڈر نہیں ہے ہم یہاں اس لیے آگئے ہیں تاکہ تھرڈ ویو سے پہلے انجوائے کر سکیں یہاں ہم آپ سب سے ایک ونطی کرنا چاہیں گے کہ جب ہم تھرڈ ویو کی بات کرتے ہیں تو ہم تھرڈ ویو کو موسم کے سماچار کی طرح سے ویدر اپ ڈیٹ کی طرح سے سامانے روپ میں لے رہے ہیں ہم اس کی گمبیرتہ اور اس سے سمبندت اپنی ریسپونسیبیٹی کو شاید جس تھائی پر سمجھنے کی جورت ہے وہاں پر کچھ چوک ہو رہی ہے یہ مونسون کی بارشوں سے آنے سے پہلے کئی ہم گھومنے چلے جائیں یا ایسا کوئی سمپل آچرن نہیں ہے بلکہ وائرس ورسز یومن بینگ اس کے بیر چلنے والی کنٹینویس لڑائی ہے اس سے جروری ہے کہ ہم سب یہ سمجھیں کہ تھرڈ ویو پرکرتی سے زیادہ ہماری پرورتی پر ڈپینڈ کرے گی یعنی کہ جروری ہے کہ ہم کوویڈ اپروپریٹ بیہیویئر یا اس کا فالو نہ کریں اس کے بیسز پر کونسی ویو آئے گی کتنی انٹینسٹی سے آئے گی اس پر ڈپینڈ کرے گی